پڑا پر آئے ہیں جہاں پر ہم مہمان کے پاس چلتے ہیں پانچ دس منٹ ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور وہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے میں ایک ایسا ناسور ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہماری بیٹیوں کی ہمارے بائیوں کی شادیاں رک رہی ہیں ہم اس طریقے سے ہم لیوش اور بڑی شادیاں کر رہے ہیں کہ جو غریب ہے محتاج ہے وہ شادی کے نام سے ہی ڈر رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ایسی بیٹیاں ہماری ہیں جن کی عمر پچاس سے سٹھ سال کے درمیان ہے ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ایک روز دی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر اور یہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اتلا پیسہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پیلے ہو سکے ان کے نقاہ ہو سکے ایک طرف سے یہ صورتحال ہے دوسری طرف سے نوجوان لڑکوں کی بھی تقریباً اچھی خاصی تعداد موجود ہے جو تقریباً تیس سے پینتیس ہزار کے قریب ہے اور جب آپ دونوں کو ملائیں گے تو تقریباً دو لاکھ کے آس پاس آپ کا فگر ایسا ہے جو اس وقت دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ہم کتنے امیچور ہیں اور سوسائیٹی کے اندر جو ناسور پل رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اگنور کرنا ہمارے لیے کینسر بن رہا ہے اور اگر اس کا علاج آج نہیں کیا گیا تو کل معاشرے کے اندر جو زابطہ ہے وہ تتر بتر ہوتا ہے پھر فائشات پھر دیگر چیزیں امورل ایکٹیوٹیز سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر ہم ہاتھ پیٹتے ہیں لکیر پیٹتے ہیں اور خون کے آسور ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم آج ہوش کے ناکھون لیں تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے تمام مذہبی پیشوہ تمام سکولرز تمام سیبل سوسائٹی اگر یہ فیصلہ کرے کہ میرے علاقے کے اندر میرے گھر کے اندر میرے رشتے کے اندر یہ ہیڈنگ ہے یہ ڈیڈ لائن ہے چاہے میرے پاس کروروں ہیں عربوں ہیں یا لاکھوں روپیہ ہیں شادی ایسے میں نے کرنی ہے یہ سیٹ نظام کرنے کے لیے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک اور اسلامیک سکولر جوائن کر چکے ہیں محتاجہ تارو بلکل نہیں ہے مفتی محمد عباس صاحب ہے شای حمدان دارل علوم سے ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ مفت صاحب جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عباس صاحب بڑا امپورٹنٹ فیکٹر میرے لیے ہے کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہیں قرآن کو دیکھتے ہیں سنت نبوی کو دیکھتے ہیں آدیس کی کتابوں کو تھوڑا بہت کھنگالتے ہیں تو نکاح کے باپ ہر جگہ تحریر کیے گئے ہیں اور ہمارے نکاحوں کے اندر جب نکاح خوان حضرات آتے ہیں وہ بھی روایتی خدبہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ غیر اسلامی ہے یہ غیر اخلاقی ہے یہ غیر انسانی ہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف چند پیسوں کے لیے چند دوستوں کی رضا مندی کے لیے یا رشتوں کی رضا مندی کے لیے ہم یہ سب زہر کا گونٹ پی رہے ہیں یہ جو ایک بڑی چیز یہ نکاح خوان یا خدبہ دینے والے لوگ کر رہے ہیں علماء عیمہ کر رہے ہیں کیا یہ ایک بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے اور یہ بڑی نیگلیجنس کہیں ایک ایسے دروازے کو تنہی کھول رہی ہے جہاں پر یہ لاکھوں نوجوان اس راہ پر چلیں گے جہاں پر ان کو لاناواد میں کافی مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے جی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آپ سب حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ در کرتا ہوں جتنے بھی قلستان میں اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے پروگرام کا انکار کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اخلاص وخلوص کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس میں مزید ترقی عطا فرمائیں اور اس کاوش کو پائے تکمیز تک پہنچائیں بسم اللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل في الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا على البدر والتقوى ولا تعاونوا العتم والعدوان صدقاللہ علی العظی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطاعت کے لئے کچھ کم نخت اگر ہمارے سر میں درد ہو تو محسوس ہوتا ہے ہمارے پیٹ ہماری جسم میں کسی بھی جگہ کوئی تکلیف ہو تو محسوس ہوتا ہے لیکن یہ جو یہ فضول خرچیں اور یہ لیٹ میریج کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ ایسا تکلیف ہے بظاہر اس میں کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے سب سے پہلے ہمیں اس چیز سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا صدباب دوننا ضروری ہے کہ آیا یہ جو لیٹ میریج ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس میں کون سی بیماریاں ہیں کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے یہ ہماری شادیاں بہت دیر سے ہو رہی ہیں آپ بھی فرما رہے تھے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ اور مرد حضور جوانے پنتیس ہضا وہ ایسے ہیں جو پچاس سال تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں یہ جو فضول رسومات فضول رسم و رواج ہم نے اپنے معاشرے میں نافذ کیے ہیں یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں رہی بات آپ کی کہ یہ جو نکاح خان حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں یہ ان کا کیا عمل ہونا چاہیے اس حوالے سے چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں میں کیا کہتے ہیں یہ چیزیں یہ جو ہماری معاشرے میں ایسے یہ ناسور پھیر رہے ہیں یہ جن سے ختم ہو جائیں تو ان کے لئے کچھ چیزوں کا ضروری کچھ چیزیں ضروری ہے یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لیٹ مریج ہو رہی ہے ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم جب لیٹ مریج کرتے ہیں بہت دیر سے شادی کرتے ہیں اولاں کیا ہوتی ہے ہمارے نوجوان تب کے ہمارے نوجوان چاہے لیکن مبصد میرا تو یہ صحیح ہے نا کہ دیکھیں لیٹ مریج اب ہو رہی ہے نہ تو معاشرے کا سیول سوسائیٹی اس پر گفتگو کر رہی ہے نہ علماء اس پر بات کر رہے ہیں سوال تو یہی تھا نا کہ ساری چابی علماء کے ہاتھ میں ہے اگر علماء چابک چلانا شروع کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ گائیڈ لائن ہے یہ سیٹ ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر آپ شادی کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ورنہ ادارہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں چاہے آپ معاشرے کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ ہو عرب پتی انسان ہی کیوں نہ ہو کیا اصلہ آج کے دن میں کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت تو نہیں بن چکا ہے ضروری ہے علماء کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے چاہے کسی بھی تمظیم سے ہو اور اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے کہ اگر کہیں پر ایسا ایسی شادی ہو جس میں فضور رسومات ہو جس میں یہ چیزیں ہو کہ اس کا پڑوسی اگر کم تر ہے گریب ہے اور ایسا ایسی شادی نہیں کر سکتا ہے تو ہم آپ کی شادی میں بھی داخل نہیں ہوں گے ہم آپ کا نکاح نہیں پڑھائیں گے یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے یہی درد تو آج سطح آ رہا ہے نا دیکھئے ہم سرکار پر نظریں تو دے رہے ہیں لیکن جو میری ذمہ داری ہے نہ علماء پورا کر رہے ہیں نہ مسجد کمیٹیاں پورا کر رہے ہیں نہ سو کال سیویل سو سیٹیہ میں سو کال لفظ اس کو اس لئے استعمال کر رہا ہوں اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں یہ تو انٹی سٹیٹ بھی نہیں ہے یہ تو انٹی نیشنل بھی نہیں ہے یہ تو ویدن دے پیرامیٹرز تھا کہ ہم اپنے نظام کو خود درست کرنا چاہتے ہیں بجائے یہ کہ سرکار کوئی چابک لے کر آئے جی ہمیں اس پر خوری قدگن لگانی چاہئے ان معاملات کے حوالے سے الحمدللہ تحریک سوطلہ علیہ جو کشمیر کے حوالے سے اگر آپ خبر رکھتے ہوں گے کہ ہم نے ایک وہاں پر تنظیم ایک یہ کیا کہتے ہیں سوال سوسائٹی سماج صدھار ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سماج میں جو بھی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے وہ ان پر کام کرے گی کہ وہ برائیاں ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری گزارش ہے تمام علماء کرام سے کہ اس پر فوری یہ نوٹس لے کہ جہاں پر بھی ایسے نکاح ہو جن میں ناج گانے بادے وغیرہ جن میں فضول رسومات ہو تو وہ فضول رسومات ان کو باہر نکالا جائے چلے بہت سکریہ جی مبسا ممارسہ جوائن کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کی رائے کو ذرا منظم کیا جائے کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ پچاس ہزار کشمیر صوبے کے اندر اتنی تعداد اگر اس جمہو صوبے میں دیکھیں گے تو ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس یہ فگر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جب آپ لڑکوں کو بھی اس میں جوڑیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جب آپ زمین پر دیکھ رہے ہیں نہ جمہو کے اندر نہ کشمیر کے اندر کہیں دیکھ رہی ہے ایکسپ دو تین علاقے گھٹلی باکہ ایک علاقہ جہاں ذاتی طور پر ہمیں یہ پتہ لگا کہ شادیاں بالکل طریقے سے کی جاری ہے اور کوئی اس طریقے کی فضول خرچی نہیں ہے چھوٹی سی کوشش نورت کشمیر کے پٹن ایریا سے ہوئی ہے ریسٹ ابھی کسی طریقے سے کوئی بڑی وائیبریشن نہیں ہے نہ مفتی عظم صاحب کے دفتر سے کچھ دیکھنے کو ملا نہ ریاست کے میر وائز صاحب کے دفتر سے کچھ دیکھنے کو ملا نو ڈاؤٹ جمعہ سرمنز کے اندر انہیں تھوڑی بہت باتیں ضرور کی ہوگی لیکن باتوں سے ہٹ کر عملی میدان میں اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے اس پر ہم سب نے کام کرنا ہوگا ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم دے رہ رہی اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جو شاید انسانیت کی پلا صلاح کے لیے ناممکن ہے صحیح نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے اشاروں میں جو میں نے بات بتائی